رویوار کو برسات کے ساتھ آئی تیز توفان سے بھاگوانوں کو بھاری نقصان چھیلنا پڑا ہے تیز توفان کے قارن تیار ہو رہا فل پکنے سے پہلے ہی پیڑ سے نیچے گر گیا خاص کر اس وقت آم کی فصل کو زیادہ نقصان ہوا ہے ردور کے ایک بھاگوان اسلم خان نے بتایا کہ تیز توفان وے برسات کے قارن بھاگوانوں کو بہت بھاری نقصان ہوا ہے تیز توفان کی وجہ سے آم، آڑو، چیکو، سہیت، انے فلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے وہیں ایسے میں ان بھاگوانوں نے سرکار سے آردھک مدد کی گوہا لگائی ہے جیسے آج یہ تفان آیا ہے، اس سے کتنا نقصان ہے بھاگوانوں کو کام سے کم بیس پتریس پرسینٹ فلتوں گرتا ہے تو کتنا نقصان پہنچے گا سی آپ کو لاکھوں کا کئی لاکھ میں جاتی ہے بھا تھا ہنے؟ کئی لاکھ میں جاتی ہے، تین چھا لاکھ کا نقصان تو کچھ آمی نیچے گر گیا کچھ آمی نیچے گر گیا اور پھر اب کی باری کو کچھ کرونا کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے بھئی کیا پتہ مارکیٹ میں بھی کہ ہے نا بھی کہ ہے آج جو آڈو چل رہا ہے فولم چل رہا ہے بہت ہی کم ریٹ بھی رہا ہے مانڈیوں میں اٹھاؤ ہی نہیں ہے مال کو جیسے جو پہلے مال باہر جاتا تھا اپنا یہی دوکھلی نہیں پہلے باہر جاتا تھا باہر نہیں جا رہا ہی سار سرسا جاتا تھا باہر تھی خودمانے کر دیتے ہیں مانڈی میں آنے اندرے مال کو اب لوکلی بیشنا پڑھ رہا مجبوری ہے ساری فیصل کو لیسے نکسان ہے آم کو جاہدہ ہے لیچی ناشپاتی آڈو فولم چی کو ہم سبی چی بیرائیٹی گر رہی ہیں نیچ سے موسیقی